نحمد ہوا نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدقاللہ العظیم میں انتہائی شکر گزار ہوں مرداد مافی کی جماعت علی حدیث کا اور بالخصوص محترم قاری عبدالقدیر شاہین صاحب کا کہ انہوں نے آج کی یہ بسم سجائی اور ہمیں بھی دعوی دی کہ ہم اس پرگرام میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر سکے جماعتی ذمہ داری ہوتے ہوئے ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے ایک اہم بات کی طرف توجہ دیلانا ایک دو منٹ کے اندر مقصود ہے علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا مگر چونکہ نوجوان طبقہ اور بزرگ حضرات موجود ہیں ایک بہت بڑا حادثہ جو ملک پاکستان میں اہلیان اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیلانا انتہائی ضروری ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر مسلم لیگ کے وزیر آزم خاکان عباسی کے دور میں ایک تبدیلی جنس کا قانون پیش ہوا اور پاس بھی ہوا بہت اجلت کے اندر بڑی جلدی کے اندر ہماری اسمبلی کے ممبران جو ہمارے کرپشن کے بادشاہ ہے چھوڑ ہے وہ اس قوم کا مال اور پیسہ تو لوٹی رہے ہیں مگر اب آہستہ آہستہ وہ ہمارا دین بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ہمارے نظریات ہمارے اخائد ہماری تحزیب ہمارا تمتن وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور اتنا خطرناک قانون دو منٹ کے اندر پاس کر کے قانون کا حصہ بنا دیا گیا اور کسی ایک ممبر نے اس پر اوف تک نہیں کہا جس کو آج ترانس جنڈر یا تبدیلی جنس کا قانون کہا جاتا ہے قانون کیا ہے میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا قانون یہ ہے کہ ایک لڑکا گھڑی میں کھڑا ہے وہاں سے سکول کی بچیاں بھی گزرتی ہیں یا آپ کے ہائی سکول جو بچیوں کا ہے اس کے سامنے تین چار لفنڈر لڑکے کھڑے ہیں بچیوں کو چھیڑتے ہیں آپ انہیں روکتے ہیں تو وہ سیدھا جاتے ہیں نادرہ کے دفتر میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا احساس یہ ہے خیال یہ ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں تو نادرہ بغیر کچھ پوچھے بغیر کوئی ایڈنٹی لیے بغیر کوئی سادی فکیٹ لیے وہ انہیں لڑکی قرار دے دے گا لڑکوں سے لڑکی قرار دے دے گا اب وہ سکول کے آگے آکے دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور وہ لڑکیوں کو چھیڑے آپ انہیں کہیں تمہیں شرم نہیں آتی لڑکے ہو کر بچیوں کو تنگ کرتے ہو وہ کہیں ہم تو لڑکیاں ہیں وہ اپنے کارڈ نکالے اور آپ کو دکھا دے نہ پولیس اس پر کچھ کر سکتی ہے نہ آدھ کچھ کر سکتے ہیں آپ اندادہ کیجئے کہ کتنا بڑا دھوکہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ کیا جارہا اور صرف یہ نہیں یہاں تک کہ وراست کے مسائل میں جہاں پر بیٹی کو اور بیٹے کا جو حصہ ہے کل کو بچی ایک ریم کر دے کہ میں محسوس کرتی ہوں میں لڑکا ہوں تو اسے بیٹے کے برابر حصہ ملے گا اب بتائیے یہ حادثہ نہیں تو اور کیا ہے دراصل ہمارے ہی ایم پی ایم میں نے جو گھوڑے بیچ کے اساملیوں میں جاتے ہیں جنہیں کرپشن سے جوری سے مال کٹھا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا انہیں کیا پتہ یہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دراصل ہے یہ کہ جورپ کے اندر ان کا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے پٹ چکا ہے وہاں کوئی پتہ نہیں بیٹی کون ہے ماں کون ہے بہن کون ہے یہ وہاں تصور بھی نہیں ہے آج ہمارے معاشرے کو بھی اسی طرح گندہ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بات ہے نشیدہ کیے نوجوانوں آپ میں جتنے لوگ ہیں جو انسٹاگرام، ٹیوٹر، فیس بک استعمال کرتے ہیں آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس مہم کو چلائے اور یہ انتہائی بہت بڑی زیادتی ظلم ہے یہ جو ہمارے ایم پی ایم میں نے ہمارے ساتھ کر رہے کہ ہمارا مال تو انہوں نے لوٹا کرپشن تو کی رشوت کے بازار گرم تو کیے قتل و غارتگری کی قبضے کیے سارے پلک کے میک میں کھا گئے اب یہ ہم سے ہمارا دین بھی چھیننا چاہتے ہیں ہمارے نظریات بھی چھیننا چاہتے ہیں ہمارا خاندانی نظام بھی توڑنا چاہتے ہیں میں ملتمس ہوں خطبہ حضرات سے اور آپ سے کہ آپ بھی اس بات سے آگاہی حاصل کریں کہ ہماری امت کے ساتھ امت اسلامیہ کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے ایک سیلیٹر مشتاق صاحب ہے جب بات اسلامی کے انہوں نے اس پر سٹیل لیا ہے وفاقی شریعت آلت میں یہ کیس چل رہا ہے مگر جب سارے چورے کٹھے ہو جائے وہاں نکار خانمِ توتی کی حواظ ہوتا کون ہے اس لئے سب سے بڑی چونکہ اس نظام میں عوام طاقت ہوتے ہیں جمہوری نظام میں عوام سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں اس لئے یہ آگاہی مہم میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اہدے کا منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو آگاہ کروں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سے ہماری نسلوں کو ہم کو محفوظ رکھے آنے والے حادثات سے وما علینا اللہ البلا